اراغ کے اوپر اپنی جانے نشاور کر دیتی ہیں جن اراغ کے اوپر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے ہمیں تو وہ اراغ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے لیکن عزت صرف اور صرف آپ کو کہہ دو صرف اور صرف نموس رسالت میں ہے اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے ورنہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے کہا یہ تو ایک جان ہے یہ تو ایک جان ہے اگر سو جان بھی حبیب کی ہونا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے اوپر وارت ہو وہ بھی ماں ان کی عزت کے اوپر وارت ہو مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ ان کفار نے انہیں ہندوستانیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا ان بھارت والوں نے کیا کیا تھا ہماری بہنوں کی عزتوں کو انہوں نے لکھٹا تھا ماں کے سامنے انہوں نے ہماری بہنوں کی عزتوں کو لکھٹا تھا جس طرح پہلے چلتا آ رہا ہے کہ ہر سال ہر مرد یا سال کے سال ایسا معاملہ ضرور ہوتا ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستا کی کی جاتی ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر ڈاکے ڈالے جاتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ و مدیغر صحابہ اکرام مدیوان اللہ الرحیم اجمعین کی شخصیات کے اوپر ان کی عزت کے اوپر ڈاکے ڈالے جاتی ہیں یہ وجہ کیا ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈاکے ڈالتے ہیں ہمیں کسی صورت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اندر کوئی بھی نازفہ کہے ہوئی الفاظ کبھی بھی ہمیں پرتاشت نہیں وہ ہماری جان سے بھی زیادہ ہمیں عزیز ہے وہ ہمیں سب سے زیادہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز ہے سب سے عظیم شخصیت وہی ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے سب سے عظیم اور سب سے باوقار اگر کوئی شخصیت ہے کائنات کے اندر تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نہیں ہمارے لیے وہی سب سے عالی اور عرفہ شخصیت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اندر کبھی خاکش آپ دیے جاتے ہیں اور کبھی مختلف قسم کی گستاخی کر دی جاتی ہے اور کبھی کہیں جگہ پہ اوپر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بیان کر دے دیا جاتا ہے تو یہ ان کو معافی کیوں دی جاتی ہے کیوں معافی دی جاتی ہے ان کو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو صحابہ اکرام نے کسی گستاخی کو پرداشت کیا تھا سینا حبیب رضی اللہ تعالی کے سامنے مسلمہ کے سامنے کیا کہا تھا کرو گستاخی کرو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاف بلانے کی کوشش کی تھی اس نے تو کیا کہا تھا سینا حبیب رضی اللہ تعالی کیا کہا تھا کہ میں کسی صورت میں بھی اپنے نبی کی گستاخی برداشت لے کر سکتا پھر جسم کے اندر کی لگائے گئے تھے مختلف عیسوں کے اندر پھر چٹی المیدان کے اندر لٹایا گیا تھا پھر سینا حبیب رضی اللہ تعالی کو ان کے جسم کے ٹکرے ٹکرے کیے گئے تھے پھر پوچھا گیا تھا ہاں جی حبیبی اسی اپنی بیان کے پر قائم ہو کہا یہ تو ایک جان ہے یہ تو ایک جان ہے اگر سو جان بھی حبیب کی ہونا وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پر بار دو وہ بھی ماں ان کی عزت کے پر بار دو اور ایک آج کے دھوڑ کے اندر یہ گستاخیاں کرنے والے اور نہ آپ کو بھاد یاد لاؤں یہ ہمارے کبھی سجل نہیں ہو سکتے یہ تو ہمارے لبی کے دشمن تھے ہمارے کیسے آپ کو 1947 کی جنگ یاد نہیں ہے 551 کی جنگ یاد نہیں ہے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا ان مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا تھا ان کفار نے ان ہندوستانیوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا تھا ان بھارت والوں نے کیا کیا تھا ہماری بہنوں کی عزتوں کو انہوں نے لکھٹا تھا ماں کے سامنے انہوں نے ہماری بہنوں کی عزتوں کو لکھٹا تھا انہوں نے ہماری ماں کی عزتوں کو لکھٹا تھا انہوں نے مخصوص عزا جو ہماری بہنوں کے کٹے تھے انہوں نے اس وجہ سے نہیں کہ یہ مسلمان پاکستان کے ہیں نہیں اس وجہ سے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امدین ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اس وجہ سے انہوں نے یہ کام کیا تھا عزتیں لوٹیں تھی آج ہمیں سارا ماضی بول گیا آج میں نیو جنوریشن کو سارا کچھ بول گیا کہ جنہوں نے اتنے اتنے گستاگیاں کی تھی وہ جب گروہ کار ایک پچھلے دنوں کے اندر فوت ہوا مرا قتل ہوا اس کے مرنے کے اپنا ہمارے نوجوانوں نے سہر سٹیٹس لگا دیئے تھے دھوم مچا دی تھی پوری دنیا کے اندر فیس بک کے اپنا مختلف سٹیٹس وہ مسلمان لوگ بڑا سیٹ بڑا دکھ ہوا ہے اس کا بڑا گروہ کئی حضرات سکول ہی نہیں جا رہے تھے فوت ہو گیا ہمارا ایکر ہمارا وہ گروہ کار فوت ہو گیا ہم کیسے جائیں سکول کے اندر بڑا دکھ ہوا میں یہ ہمارے سکول کی حالت تھی اور جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے بارے میں پتہ ہی کچھ نہیں ہے میں نے کل پر سوئی ایک لیکچر لیا اور اس کے اندر میں جب یہ چیز بیان کرنے لگا سوشل میڈیا کے اندر جو ہڑا ہے تو سامنے بیٹھے جتنی ہماری یوتھ اور نوجوان اور بڑے اور جتنے بھی لوگ تھے ساڑھے نا واقف تھے پتہ ہی نہیں کسی کو کہ ہماری نبی کی گستاخی ہو یہ کلوکار کا پتہ چاہ جاتا ہے اس کے سٹیٹس میں لاکھ جاتا ہے لیکن نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا پتہ نہیں چلتا ہے کیوں ہماری وجہ سے ان لوگوں کو شور ملتی ہے بڑے ہمارے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہمیں کسی صورت معifی نہیں ہمیں چاہیے انتکام چاہیے ہمیں نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں احترام چاہیے قوام متحدہ کے اندر اس کو پیش کیا جائے آپ میں ان کو مسے کہانا چاہتا ہوں کیوں خموش ہیں آپ کیوں نہیں بائی کارٹ کرتے ہیں لوگوں سے کیوں ان کے ساتھ ہمیں سب سے عزیز عزت نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہم یہ دنیا کے اندر پیسہ کاروبار کرتے ہیں عزت کے لیے کہ عزت سب عزت کو بچائیں لیکن عزت صرف اور صرف ہم آپ کو کہہ دو صرف اور صرف نمو سے رسالت میں ہے اور صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے تو ہماری عزت ہے ورنہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے اور میں اپنی حکومت کہا ہوں خود کچھ نہیں کر سکتے آپ کو خود کچھ نہیں گیرد اگر ختم ہو گیا تم سے تو تم خود کچھ نہیں کر سکتے تو ہم لوگوں کو اجازت ہو پاکستان کے اندر کوئی مسلمان بچے گا رہنے سے تو پھر بھی رکھنا ہمیں انتظام کر کے دو کہ ہم جائیں ہم ان لوگوں کے ساتھ مقابلہ کریں ہم نکلیں گے ان کے خلاف ہمیں اجازت ہو کیوں آپ کو اقتدار ملا ہوا ہے اور حکومت ملی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا زیادہ نوازہ ہوا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموستگیوں پر بولتے نہیں ہوں آپ موں کے پر جواب نہیں دیتے آپ کیا آپ کے پاس ہمارے پاس بڑا حصیلہ بڑا ہمارے پاس بڑے کمال کی فوج اور سارا کچھ اس کو کہاں لیں گے جانا آپ میں اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموستگیوں کا دفاع نہیں کر سکتے ہوں ان کی عزت کا دفاع نہیں کر سکتے ہم آجی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آکے عزت کا دفاع نہیں کر سکتے تو مر جاؤ ہی نہیں تو ہمیں اجازت ہو ہم لوگوں کا اجازت ہو ہم نکلیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموستگی اور ان کو میں بتانا چاہتا ہوں تم تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنیلیٹی اور شخصیت اور پرسنیلٹی کی بات کرتے ہو نا ہم تو اپنے نبی کے اوپر اتنی جانے نشاور کرنے والے ہیں ہم تو ان آپ تو پرسنیلیٹی اور بھکار کی بات کرتے ہو نا ہم تو ان اور آگ کے اوپر اپنی جانے نشاور کر دیتے ہیں جن اور آگ کے اوپر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوتا ہے ہمیں تو وہ اور آگ اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں وہ ہم اپنے سینوں کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں کہ میرے نبی کا نام اتنوں انڈیا سے ٹرین چلتی ہے اور پاکستان کے اندر پہنچ پہنچتے ایک مسافر رہ گیا تھا اور ہماری بہنوں کی چھاتییں اتار دی گئی ہوئی تھی یہ وہ لوگ ہیں آج ان کے ساتھ ہم دردیا کیے بیٹھے ہو آج یہ جتنی دیر تک ہم حکومتی ریور سے مگنا چاہتے ہو تو کیوں نہیں پائی کار کرتے ہیں آپ گلام ہیں ان کے ان کا کھاتے ہو ہمارا کھون چوس دے ہو ہم ہم ہمارا کھاتے ہو ہمارا پیتے ہو ہمارے جسموں سے نکار دے ہماری سیلیوں سے پیسے کار دے ہو ہماری پیسے کار دے ہمارے پیسوں کے اوپر پلتے اور ان کے گلاب بنے ہوئی ان کے خلاف بات کو اٹھاؤ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوچھتا ہوئی ہمیں کسی صورت برداشت نہیں ہے ہم جان دینے کو تیاراں کائنات کی ہر چیز ہمیں برداشت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم